بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا اللہ کی قدرت کے کرشمات میں سے ایک خوبصورت کرشمہ کائنات قدرت کی حسین تخلیقات سے بری پڑی ہے اور انہی میں سے ایک نقابل یقین اور حیرتناک خوبصورتی کا حامل یہ نخلستان ہے جو پیروں کے وسیع و عریض سہرہ کے این درمیان میں ایک ہرہ برہ جنت نظیر منظر پیش کرتا ہے یہ سہرہ دنیا کے خوش ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے لیکن اس کے این درمیان میں ایک خوبصورت جھیل ہے جس کے ارد گرد خجور کے ہرے برے دراختیں اور چند خوبصورت امارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اس خوبصورت جگہ کا نام ہواکہ چینہ ہے اور یہ دنیا بر کے سیحاؤں کی توجہ کا مرکز ہے یہاں سیف 96 گر آباد ہیں جو صدیوں سے یہاں موجود ہیں اور یہ لوگ دنیا بر سے آنے والے سیحاؤں کی مذبانی کر کے اپنی زنگی چلاتے ہیں ہزاروں میلوں پر مشتمل یہ ریگستان کے درمیان ہرہ برہ منظر اس قدر نقابل یقین ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بارے میں بھی ایک افسانوی قصہ مشاور ہے اس قصے کے مطابق یہاں پرستان سے آئی ایک حسین و جمیل شہزادی غسل کر رہی تھی کہ ایک شکاری نے اسے دیکھ لیا جس پر وہ اچانک طلاب سے نکل کر پرواز کر گئی اور اس کی نہایت طویل پشاک جہاں جہاں چھوئی وہاں ہرے برے مناظر اور بلند تیلے بنتے گئے یہاں مقیم لوگوں کو قدیم قبائل کے لوگوں کی نسل سمجھا جاتا ہے اس جگہ کو پیرو کی حکومت نے قومی کلچرل سینٹر کا مقام دے رکھا ہے اس خوبصورت نقلستان کی فضا سے لی گئی تصویر اس قدر پیاری ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعی کوئی قدرتی منظر ہے بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے جسے مصور نے اپنے من پسند رنگوں سے ایک حیرت انگیز پینٹنگ بنا دی ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تینکیو